اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھائیں ناظرین اکرام سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی محفل میں صحابہ اکرام کی مجلس میں بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے ایک ولی تھے حضرت شمعون انہوں نے ایک ہزار مہینے اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ دن میں روزہ رکھتے اور جہاد کرتے رات کو اللہ کی عبادت کرتے حضرت شمعون بڑے طاقتور اور بڑے بہادر تھے دشمنوں کا کوئی بھی وار آپ کے اوپر نہیں چلتا تھا دشمنوں نے آپ کو زنجیروں میں باندھا موٹی موٹی رسٹیوں میں باندھا لیکن آپ ایک ہی جھٹکے میں ان سب کو توڑ کر کے الگ کر دیا کرتے تھے لیکن ناظرین اے کرام جب دشمنوں کا کوئی بار نہیں چلا تو وہ ان کی بیوی سے ملے ان کی بیوی بڑی مکار تھی وہ جو ہے دنیا پرست عورت تھی وہ ملے دشمن لوگ اس عورت سے اور اس سے کہا کہ تُو حضرت شمعون سے یہ راست پوچھ لے کہ تمہیں کس چیز سے اگر باندھیا جائے تو تم اس کو نہیں توڑ سکتے ہو یہ دنیا پرست بیوی جس کو دنیا کا لالچ دیا گیا اس نے حضرت شمعون سے پوچھ لیا حضرت شمعون نے کہا کہ جو میرے یہ بال ہے سر کے اگر ان سے مجھے باندھیا جائے تو پھر میں اپنے آپ کو نہیں کھول سکتا اس دنیا پرست عورت نے ان دشمنوں کو یہ بتا دیا ان ظالموں نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے بالوں سے باندھا تو پھر آپ انہیں نہیں کھول سکے آپ کو قتل کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آیا کہ وہ دشمن بھی ہلاک ہو گئے اور وہ عورت بھی ہلاک ہو گئی اس واقعے کو سننے کے بعد صحابہ اکرام نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری عمریں تو بہت کم ہیں ہم حضرت شمعون کی عبادت کی برابر عبادت نہیں کر سکتی ہماری عمریں بہت کم ہیں ان کی عمر اتنی زیادے تھی میں ایک ہزار مہینے اس طرح عبادت کری اس بات کو سننے کے بعد میں آقای کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ رنجیدہ ہو گیا گم زدہ ہوئے میرے آقا چہرے پر گم کے اثار ظاہر ہوئے اور اگر میرے آقا کے چہرے پر گم کے اثار ظاہر ہو جائیں تو رب اس کو کیسے منظور فرما سکتا ہے فوراں جبریل کو حکم دیا کہ وہی لے کر کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ میرے محبوب گم زدہ ہیں اور جا کر کہہ دو کہ میرے محبوب گم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے حضرت شمون نے ایک ہزار مہینے جو عبادت کی تھی میں تمہیں ایک ایسی رات عطا کر رہا ہوں ایک ایسی رات تمہیں دے رہا ہوں تمہارا امتی اس رات میں میری عبادت کر لے گا تو اس کی ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگی اس سے آگے بڑھا دی جائے گی سبحان اللہ وہ کونسی رات تھی وہ یہی رات ہے شب قدر جو آج ہے جو آج رات ہے جس رات میں ہم میری ویڈیو سن رہے ہیں آج یہ رمضان المبارک کی ستائیس بھی رات ہے اسی کو شب قدر کہا جاتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَرٌ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرُ سَلَامُنْ هِيَا حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجْرُ اس آیت اس رات کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل فرما دی تو یہ وہ رات ہے یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں ایک رات عبادت کر لو ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ آپ کو سوا مل جائے گا حضرات محترم اب دیکھئے کمال اس رات کے ملنے کا نہیں ہے بلکہ کمال یہ دیکھئے کہ ہمیں یہ رات کس وجہ سے ملی کس کے صدقے میں ملی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ دلِ عبس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ ہلکا یہ صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا ایک میں کیا میرے عسیاء کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا السلام علیکم ورحمت اللہ